سندھ پنجاب اور خیبر پختونکواہ کے میدانی علاقوں میں آج بھی شدید دھند کے باعث معاملات زندگی متاثر آج بھی ملکی اور غیر ملکی 21 پروازے منسوخ متعدد تاخیر کا شکار اسلام آباد، لہور اور پشاور کی پروازے زیادہ متاثر اسلام آباد سے پشاور اور لہور تک موٹروے کے مختلف سیکشنز بند پنڈی بھٹیاں سے فیصلہ باد، ملتان اور رحیمیر خان اور روڑی تک موٹروے بھی کئی مقامات پر بند لہور سیالکورٹ موٹروے اور موٹروے ایم فورٹین حکلا سے ڈیرہ اسماعیل خان تک بند نحک میں موسمیات کی آج بلوچستان میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی بجلی کے بھاری بلوں نے گیس کے قلت سے پریشان عوام کے مشکلات بڑھا دیں نومبر میں دو سو فیصد اضافے کے بعد غیر معمولی بل دیکھ کر عوام پریشان پشاور میں سینجی سیکٹر بند کر کے بھی عوام کو گیس میسر نہ آئی کراچی کے علاقے لائن زیریا میں چار مہینے سے گیس بند جہلم میں بھی گیس کی بندش سے شہری پریشان کاغذات کی منظوریہ مسترد کی جانے کے خلاف اپیلوں پر الیکشن ٹرائبیونل آج بھی فیصل جاری کریں گے لوہر سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ افسر کو آج طلب کیا گیا ہے ملتان میں شہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کی جانے کا فیصلہ برقرار شہ محمود کے بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانوں کے کاغذات منظور لوہر سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل کرنے والا درخواست گزار دوسری بار بھی پیش نہ ہوا عدالت نے پھر موقع دے دیا عام انتخابات کے التوا کے لیے سینٹ سے منظور قرارداد کے خلاف وقت پر انتخابات کروانے کے لیے سینٹ پر قرارداد جمع جماعت اسلامی کی سینٹر مشتاق قیمد نے قرارداد میں موقف اپنایا کہ الیکشن التوا کی قرارداد غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے اسے قلدم تصور کر کے آٹھ فروری کو صاف شفاف الیکشنز کروائے جائیں سیکیورٹی فورسز باس الہائیت ہیں ملک خطرات کے باوجود الیکشن میں جا سکتا ہے نگرہ حکومت کی یقین دہانی وفاقی وزیر اطلاع مرتضی سولنگی نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ الیکشن کے التوا سے متعلق سینٹ کے قرارداد پر تبصرہ نہیں کریں گے نگرہ حکومت کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت ہو سربرہ جیو آئی فی مولانا فضل رحمان آج افغانستان کا دورہ کریں گے سابق ایمینے مولانا جمال الدین محصول بھی مولانا فضل رحمان کے ہمراہ کابل جائیں گے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ دورہ افغانستان کے لیے انہیں حکومت پاکستان کا مکمل منڈیٹ حاصل ہے اس کے پروگرام جرگا میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے قائل ہیں مگر ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے لیے زمینی حقائق دیکھ کر ہی کسی جامع حکمت عملی کی طرف بڑھا جا سکتا ہے مولانا فضل رحمان کی تفصیلی گفتگو پروگرام جرگا میں آج شب دس بچ کر پانچ منٹ پر نشر کی جائے